پردیش کے پور موکھی منتری شیورا سنگھ چوہان ایک دنی دورے پر اندور پہنچے شیورا سنگھ نے سپر کوریڈور سے سٹھے گاؤ کا دورہ کر کسانوں سے ملاقات کی جھاگوہ میں چنو پرچار تھمنے کے بعد شیورا سنگھ چوہان ایک دنی دورے پر اندور پہنچے اور سپر کوریڈور پر کسانوں سے ملاقات کر سمسیہیں جانے شیورا سنگھ چوہان نے سمسیہ کو جاننے کے بعد عدیقاریوں کو فون بھی لگائے اور سمسیہ کا سما دھان کرنے کی بات کہی وہیں میڈیا سے بات چیت میں شیورا سنگھ چوہان نے مینگنیفیشنٹ ایم پی سمیٹ کو لے کر کہا کہ انہوں نے کبھی اس کا ویروت نہیں کیا اور وہ سمیٹ کا سواغت کرتے ہیں ادیو دیوکپتی پردیش میں نویش کریں گے تو نشطہ طور پر پردیش میں روجگار کی افسر ملیں گے اور پردیش کا وکاس بہتر ہوگا میں مکہ منتری تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ ان سرکار پیسا نہیں دے رہی تھی ارے دو لاکھ پہتیس ہجار کرول کا بجٹ ہے کملنات جی دو لاکھ پہتیس ہجار کرول کا بجٹ دس بیس ہجار کرول نکال کے بعد تو کسانوں کو کونسی بڑی بات ہے اب یہ تو بہانے واجی ہے کہ کیندر نہیں دے رہا فلانہ نہیں دے رہا ڈھمکا نہیں دے رہا ہم نے کبھی انتجار نہیں کیا سیدھے کسان کے خاتے میں پیسہ ڈالا آپ بھی نکالیے پیسہ کسان کے خاتے میں ڈالیے منصور سے کسان اندرلہم کی شروعات ایک بار واپس سے ہو رہی ہے کسان واپس سے سرکار کے خلاف میں لوگ پریسان ہیں تو کیا کریں گے اور ہم بھی کسانوں کا ساتھ دیں گے سپر کوریڈور پر کھڑیں ٹی سی ایس انفوسس جیسی کمپنیا ہم لوگوں کے پریاسوں کا پرینام تھی نویس پہلے بھی آیا ہے اور اس ماملے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ویرود نہیں کروں گا سرکار کا نویس کریں ہم صحیح کریں گے کیونکہ نویس سے روجگار کی افسر پڑھیں گے دینا ہی چاہیے دینا ہی چاہیے اب پرینام دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب ان کا کام تو کیول گالی دینا ہے مجھے دوسرا کام ہے نہیں میں ہر بات پر گالی نہیں دیتا اچھے کام کا سمرتھن کروں گا لیکن آج میں کسانوں کے لئے کھلا ہوں اور خراب سلک ٹھیک کروانے کے لئے کھلا ہوں ہم پہلے آگرے کریں گے کہ یہ سلک ٹھیک ہو کسانوں کو راحت ملے معافجہ ملے بونس ملے ٹھیک قیمت ملے ریجسٹریسن ٹھیک ہو اور نہیں ملا تو ہم کسانوں کے ساتھ آندولنے ہیں دیکھئے جہاں جنہت کا معاملہ ہوگا پہلے سرکار سے آگرے کریں گے نہیں مانیں گے تو سلکوں پہ اتریں گے آپ نے دیکھی ہے گرامینوں سے بھی ملاقات کری ہے آج کل میں نے سوسل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھی تھی جس میں نتین رگونسی جی اور واقعی میتروں نے بتایا تھا کہ روڈ کی حالت بہت خراب ہے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور اخواروں کی کٹنگس بھی لگائی تھی میڈیا کی رپورٹس بھی لگائی تھی مجھے لگا کہ یہ ضروری ہے کہ جب میرا دھیانہ کرسٹ کر رہے ہیں تو مجھے جانا چاہیے اور جنتہ کی سمسیاں کو اٹھانا چاہیے یہاں کے سلک میں سب ساتھیوں کے ساتھ ہم نے دیکھا تین تین چار چار فٹ کے گڑے پڑے ہوئے ہیں یہ سلک پانچ سو میٹر آئی ڈی اے کی ہے اس کے بعد پالا کھیڑی تک پی ڈبلو ڈی کی ہے اور اس سلک کی مرمت ہونا یا نئی بننا بہت آوچ سکے کیونکہ ایکسیڈنٹس میں بھی درب گھٹنا گرست لوگ ہو رہے ہیں اور اس لیے سب کے ساتھ مل کے سلک دیکھی بھی ہے میں پریاس کروں گا سب سے مل کے کہ یہ سلک ٹھیک ہو بنے سرکار کی ڈیوٹی ہے کہ اس کا دھیان اگر آ کر ست کرے میں ایسے تو بینا دھیان آ کر ست کی ہے یہ ان کا کام ہے لیکن میں دھیان آ کر ست کروں گا سرکار کا ادھیکاریوں کا تاکہ اس روڈ کا کام ہو سکے اور جنتہ کو رہت مل سکے آج بڑی سنکھیا میں کسان بھائیاں اکھٹا ہے اور سب آکروسٹ ہے کسانوں کی حالت بہت خراب ہے سرکار انویسٹر سمیٹ کرے یہ میں تھا جس نے ویرود نہیں سمرتھن کیا لیکن کسانوں کی حالت پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے اب میں مکمتری کملنات جی سے یہ آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسان پوری طرح سے تواہ اور برواد ہو چکا سویہ بین میں نے کئی جگہ خود رک رک کے دیکھی پچاس کلو بیگہ سے زیادہ نہیں نکل رہی جو نکل رہی وہ بھی داگی ہو گئی اس کی قیمت ہجار بارہ سو پندرہ سو سے زیادہ کسان کو نہیں مل رہی کہاں جائے گا کسان اور کیا کرے گا کسان اور کیول سویہ بین برباد نہیں ہوئی ہے مکہ برباد ہوا ہے جوان برباد ہوئی ہے اڑت برباد ہوئی ہے مونگ برباد ہوئی ہے انیکوں فصلیں جو خریب کی فصل تھی اس کی تباہ اور برباد ہو گئی لیکن سکایت یہ ہے کہ اب تک سروے کا کام نہیں ہو رہا ہے میں مکہ منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک سال میں 32,701 کروڑ روپیہ الگ الگ یوجناب کے انترگت کسان کے کھاتے میں ڈالے تھے آپ نے تو پانچ سو روپیہ کنٹل سویہ بین کے پچھلے سال کے نہیں ڈالے ایک سو ساٹھ روپیہ گیہوں کا کہہ دیا دو ہزار میں تو اکیس سو خریتا وہ ایک سو ساٹھ روپیہ کنٹل نہیں ڈالے مکہ کے نہیں ڈالے مونکے نہیں ڈالے اڑت کے نہیں ڈالے نہ تو آپ نے وونس دیا نہ آپ نے دودھ پہ بھاونتر کا پیسہ دیا پانچ روپیہ لیٹر آپ نے دودھ پہ ادھگ دینے کی بات کہی تھی اور نہ فصلوں کا سروے ہوتا ہے کسان جانتے ہیں کہ جب میں مکہ منتری تھا ادھکاریوں سے صاف کہتا تھا نقصان کم مطلب دینا زیادہ لکھ دو تو کوئی دکت نہیں ہے یہاں تک کہ بیمہ کمپنیاں بھی بیمہ کمپنیوں کو بھی جو فصل کٹائی پریوک کر کے اتپادن کے صحیح آکڑے دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے اس سے کسان آندولت ہے میں سرکار کو چیتابنی بھی دیتا ہوں آگرہ بھی کرتا ہوں کہ بھائی کسان سلک پہ آئیں اس کا انتجار نہ کریں ان کی نیائیوچت مانگیں تدکال مانگنے سویکار کریں ان کو راہت دیں معاپ جا دیں فصل بیمہ یوجنا کا پیسہ دیں پرانا بونس دیں تب کسان کی حالت ٹھیک ہو پائے گی اور وچن پتر میں جو وعدے کی ہیں وہ وعدے نبھائیں سرکار کی حالت یہ ہے کہ ایک منتری کچھ کہتا دوسرا کچھ کہتا تیسرا کچھ کہتا لگتا ہی نہیں کہ کوئی ایک منتری منڈل کام کر رہا ہے کوئی پٹواریوں کو چڑھاتا ہے کوئی تحصیلاروں کو چڑھاتا ہے کسان سے کیا مطلب ہے اور اس لیے مکھ منتری کو نیانتریت کرنا چاہیے کہ منتری نیانترن میں رہے اب روڈ کی اگر بات کہو تو وہ کسی کے گال کی بات کرنے لگتے ہیں اب یہ یہ طریقے نہیں ہیں بھائی روڈ ٹھیک کرو کسانوں کی حالت ٹھیک کرو کرمچاریوں کی جو مانگے تھی جائج وہ پوری کر کے اور کسانوں کو راحت دلواؤ اب یہ سرکار کا کام ہے